پاکستان جون 2018 سے فیٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے جبکہ بھارت اور اس کے تحادیوں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کروائے جائے دوسر سوال یہ ہے کہ کیا فیٹی ایف پاکستان کو گری لسٹ سے نکال دے گا یا پھر مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھا جائے گا دوسری طرف بھارت جو کافی عرصے سے چین کے ساتھ سردی تنازع کا شکار تھا اب جو تازہ اطلاعات ہیں میڈیا اطلاعات کے مطابق چائنہ اور بھارت نے مغربی حمالیہ میں متنازع سرحد پینگونگ جھیل کے علاقے سے اپنی اپنی فوجوں کا انقلاء مکمل کر لیا ہے ہفتے کے روز دونوں ممالک کے کمانڈرز نے مکمل انقلاء کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات بھی کی اور کہا ہے کہ مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ دیگر امور بھی جلد حل کر لیا جائیں گے بھارت نے لدہ کے بارڈر پر اپنی بھاری نفری تائینات کر رکھی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ اور بھارت میں گزشتہ سال جون میں اسی مقام پر بدترین تصادم ہوا تھا بھارت پاکستان کے ساتھ بھی کئی سردی جھڑپیں اور لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزیاں کر چکا ہے پاکستان جون دوزار اٹھارہ سے فٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے جبکہ بھارت اور اس کے تحادیوں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کروا جائے دوسری طرف بھارت پاکستان میں ریاستی دہشتگردی میں بھی ملوث ہے پوری دنیا کو ثبوت بھی پاکستان جو ہے نا وہ دکھا چکا ہے جبکہ پاکستان کو گزشتہ سالوں میں بدترین دہشتگردی کا بھی سامنا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایف ایٹی ایف پاکستان کو گری لسٹ سے نکال دے گا یا پھر مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھا جائے گا میں اس پر بات کروں گی مجھے جوئن کریں دیفائی تذیہ کار جنرل اٹائیڈ نائم خالد لودی صاحبہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب آج سے ایف ایٹی ایف کا اجلاس شروع ہو رہا ہے ہمارے لیے ظاہر ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنا ہے یا گریس لسٹ سے نکالنا ہے گزشتہ سال اکتوبر میں ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فیننسنگ کی روک تھام کے لیے ستائیس نکات میں سے ایک کس جو عداب تھے وہ حاصل کر لی اور پھر باقی چھئے پوائنٹس کے لیے پاکستان کو کہا گیا کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان گری لسٹ سے نکل پائے گا جی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جو کچھ ہم نے ایف ایٹی ایف کے کہنے پر کیا وہ ہمیں بہت کچھ خود کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے اپنے انٹریسٹ میں تھا کہ ہم ریگولیٹ کریں اپنی ایکانومی کو ریگولیٹ کریں اپنی ترسیلات کو تو اس میں تو کوئی شاک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ ایک بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایف ایٹی ایف ایک صرف فائننشل ریگولیٹری ٹول ہے یا کوئی اس میں پلٹیکل سائٹ بھی ہے تو مجھے تو صاحب نظر آتا ہے کہ اس میں پلٹیکل انگل ہے اور کافی بڑا انگل ہے آپ دیکھئے کہ جہاں سے یہ رکوم آتی ہیں یا یہاں ہمارے پاس جو رکوم باہر جاتی ہیں لانڈر ہوتی ہیں وہ کہاں جا کے پارک ہوتی ہیں اور جہاں سے آ رہی ہیں وہ کون سے ملک ہیں ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا بلکل ان سے کہ یہ بھی یہ پیہ آپ کیوں یہ allow کر رہے ہیں سب کچھ اور پھر ابھی بھی کہا جائے رہے کہ بعض یورپے ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی سوچ رکھتے ہیں بھارت کا ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ہی ڈال دیا جائے ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیسے اپنا دفاع کرنا ہے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے جب چار ممالک ایک سائٹ پر کھڑے ہوں گے اور وہ سٹرانگ ممالک ہیں آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کو چار ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اور ان کے پیچھے کون سا ملک کھڑا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو اپنا دفینس کیسے کرنا ہے دیکھیں جی وہ تو جو آپ تو ڈکیچ بھی بات کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا سٹریجک پارٹنر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور امریکہ کی خدمات ہم عرصہ دراز سے پہ درپے کیے چلے جارے ہیں آج بھی ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوزیشن کو لیورج کاری نہیں پائے جتنا ہم نے مدد کی ہے امریکنز کی یہ باتچیت جو ہوئی ہے افغان تالبان کے ساتھ جو افغان تالبان اور پھر گورنمنٹ کی باتچیت کروائی ہے اور اور انہیں جو بھی کام کی ہیں تو کیا ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کمزک میں اس عذاب سے نکالی ہے میرا اپنا خیال یہ کہ انہوں نے آپ کو بندہ ہوا ہے اور اسی ٹول کو وہ استعمال کریں گے مہانستان میں آپ سے اور خدمت لینے کے لیے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانیوں کے دل کی دھڑکنیں تیج ہوتی جاری جب سے انہیں پتا چلا ہے ایف ایٹی ایف کی میٹنگ کی ڈیٹ پاس آنے والی ہے اور سارا آروپ بھارت اور امریکہ کے اوپر لگا رہا ہے کہ یہ دونوں ملک ملکے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا چاہتے ہیں بلکہ خوشت کے اندر جھانکے نہیں دیکھتے انہوں نے کیا بیج بو ہے آتنگواد کے جس کی وجہ سے یہ پورے بلیک لسٹ میں آنے والے ہیں اور دوسرے کے اوپر آروپ لگاتے ہیں پورے زندگی ان کا کام کھل یہی رہا ہے اپنی گلتیوں کو ناد دیکھ کے ساتھ والوں کے اوپر انگلی اٹھانا آج یہی کارن ہے جو پاکستان اس دہلیج پہ آکے کھڑا ہو گئے جب اس کے پاس نہ کوئی روٹی ہے نہ بجلی پانی سڑکے کچھ بھی نہیں ہے پورا ملک ڈوبنے کی کگار پہ اب دیکھو آگے جا کے ایف ایٹی ایف کیا ڈیسیشن لیتا ہے مگر جب تک تو پاکستان کی سانسی اٹکے ہی رہیں گی دھنیواد